میرا نام انزلی ہے میری عمر اکیس سال ہے لوگ مجھے چھمیہ توایف کے نام سے پھکارتے ہیں آج سے چار سال پہلے میں اپنی جندگی اپنے ممی پاپا کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہی تھی میرے پاپا بہت بڑے بزنس مین تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی جو چاہتی اسی سمیں مجھے لا کر دیتے تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے وہ پھر ایک دن ہماری جندگی میں اچانک ایک خوفناک توفان آ گیا میری دنیا ہزڑ گئی میرے ممی پاپا کی ایک روڑ حادثے میں ملتو ہو گئی اور میرے پاپا کی جو جائداد تھی جو بھی بزنس تھا جو بھی کاروبار تھے ان سب پر میرے چاچا لوگوں نے قبضہ کر لیا اور مجھے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں تھی میں چلا رہی تھی رو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی روتے روتے رات ہو گئی بھوک بہت لگ رہی تھی کسی کا دروازہ کھٹکٹاتی تو دروازہ نہ کھولتے کوئی کہتا بھکارن ہے کوئی کہتا چوڑنی ہے ایسے ہی درب ادرب بٹکتی رہی تھک کر ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تو ایک اورت آئی بڑی عمر کی عورت تھی مجھ سے پوچھا کیوں بیٹھی ہو یہاں پر اتنے اندھیرے میں میں نے اسے ساری کہانی سنائی تو وہ مجھے کہنے لگی میرے گھر چلو میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں میں خوش ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی اس نے مجھے کھانا کھلایا چائے بنا کر دی اور مجھے اڑنے کے لیے کمبل بھی دیا اور مجھے کہنے لگی اب سو جاؤ کل بات کریں گے صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے اٹھایا پھر مجھے چائے ناشتہ کروایا اور کہنے لگی اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے یا تو تم اپنی عجت بیچ کر اپنا پیٹ بھروگی یا پھر ایسے ہی در بدر کی ٹھوکرے کھاؤگی میں نے کہا کیا کیا مطلب اس نے کہا میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اگر آپ کہو تو میں تمہیں وہاں داخل کروا دیتی ہوں وہ در اچھے کھاسے پیسے ملتے ہیں میں نے سوچا چلو ڈانس کر کے اپنے گھر کا گجارہ تو ہو ہی جائے گا اپنا پیٹ تو آسانی سے بھر پاؤں گی میں وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ عورت مجھے ایک ویران جگہ پر لے گئی جہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھی اور بہت سارے ویکتی تھے اس تب نشے میں دھت پڑے تھے وہ مجھے کوٹھے کی نائکہ عورت کے پاس لے گئی وہ مجھے دیکھتے ہی پاگل سی ہونے لگی اور جو مجھے وہاں لے کر گئی تھی اسے کہنے لگی یہ پیس کہاں سے لائی ہو اس نے مجھے اسی وقت رکھ لیا اور تب ہی مجھے پانچ ہزار روپیے ایڈوانس بھی دے دیئے میں خوش ہو گئی سوچا اتنے پیسے سو تو میں اپنی جندگی آرام سے گزار سکوں گی پھر اگلی صبح مجھے ناچنے کو کہا گیا میں نے ناچنا شروع کیا تو لوگوں نے مجھ پر پیسے بہانہ شروع کیے اتنے پیسے کے میں پیسوں کے نیچے دب گئی تھی پھر جیسے ہی رات ہوئی کوٹھے والی آئی کہنے لگی کچھ وقتیوں کے ساتھ رات گزارنی ہے پچاس آزار دیئے ہیں پچیس تم رکھ لو پچیس میں رکھ لوں گی میں نے صاف انکار کر دیا میں نے کہاں میں ناچنے کے لیے آئی تھی دھندہ کرنے نہیں آئی تھی اس نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا ایک لڑکا مجھے دیکھ رہا تھا اس کا نام شیوم تھا وہ ایک دم بھاگ کر آیا اور اس عورت کو پکڑ کر دھکا دے دیا اور کہنے لگا کتنے پیسے لوگی اس لڑکی کے مجھے بتاؤ شیوم نے مجھے مو مانگی قیمت میں خرید لیا اور اپنے گھر گیا میں نے شیوم کو کہا میرا دامن صاف ہے اس نے کہا تم جو بھی ہو جیسی بھی ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم اپنی پرانی جندگی کو بھول جاؤ اور اوپر والے سے اپنے پاپوں کی معافی مانگو ہم نئی جندگی کی شروعات کرنے والے ہیں میں تم سے شادی کرنے والا ہوں پھر ہماری شادی ہو گئی سوہگ رات والی رات اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے تو کہنے لگے شیوم یار اکیلے اکیلے مجھے لوگے یا ہمیں بھی کچھ مجھے لینے دوگے ویسے بھی تو یہ توایفی ہے شیوم کو گصہ آیا اور سب کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد میرے مو مت لگنا شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو میری پتنی ہے یہ میں نے اس سے شادی کی ہے میری آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے میں نے اسی عشور کا دھنیواد کیا ہی عشور تو نے مجھے کیسے کیسے پاپوں سے بچایا کیسے نیک انسان سے میری شادی کروائی ہی عشور تیرا بہت بہت دھنیواد اور آج ہم اچھی خاصی جندگی گزار رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد